آپ ہم کی سلامتی ہو لیکن ہم افقت ہے کہ ہم خدا کے خدا کرامنے سے اپنے امان کی تجریب کر سکیں اور یہ موقع ہے کہ ہم خدا کے کرامنے سے ان باتوں کو خاصیت حاصل کر سکیں پہلک رنسیوں کے پردباب کی پہلی ساتھ یار آتیسان میں چلاح کی گئی یوں تو دنیا کے اندر بے شمال لوگ پائے جاتے ہیں پرندس ایک ایسی پلیٹسیا ہے جو دوہانی پیداری کے ساتھ ساتھ خدا کی سمتی کے چیمتنے کا اقرار اور ایمان بھی رکھتی ہے اسی سبب سے وہاں پر چاند ایسے پھرکے پیٹا ہوئے جو ان کے ایمان جن کو گمراہ کرنے کے لیے بے شمال سوالات کیا کرتے تھے اس کا بڑا ثبوت جب آپ رسولت کے ایمان کی کتاب کے سطر میں بات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ان تمام باتوں کا ذکر پایا جاتا ہے اسی پسمندر کی روح سے مقدس فالوس حضورت پاتے ہیں اے رائیو میں تمہیں وہی خوشکبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دیتا ہوں جسے تم نے قبول بھی کر لیا مصری پیغام کا بنیادی اور اہم دل خدا منی سلطی کی سالیم اور مدون سے جی اٹھنا نہ صرف رسولوں کی تعلیم رہی بلکہ صداقت تو یہ ہے خدا کے پاکرام کی بھی آواز یہی ہے تمام اشارے تمام درگواہیاں خدا منی سلطی کی پیدائش اور اس کے حصہ نبی موت اور اس میں سے جی اٹھنا اس بات کی دلیل پیش کرتی ہیں میں نے جو دو بڑے اتصال کے ساتھ چاند باتیں آپ کی خرمت میں رکھنا کہتا ہوں کہ خدا منی سلطی کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کیا اہم کردار ہے آپ جب پرانے اہدنامے کو پڑھتے ہیں اہدی اتیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دو ایسے لوگ ملے گے آپ کیوں کے ساتھ شاید بہت اچھی ملاقات بھی قرآن اہمت آنما میں ہوئی ہو جن کے عام انوک ہے اور ایڈیا ہے یہ دونوں زندہ آسمان پر اٹھا دیئے گے لیکن کتاب مقررس ان کے بارے میں خموش ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد ان کی کیا ذمہ داری ہے یا ان کا کیا کردار ہے لیکن آج میں جس ذات اور شخصیت کے بارے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بہت دار قبر میں سے جیفتنے کے بعد ایک اور بڑی اہم ذمہ داری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کبھی کبھی ہم سوٹے ہیں کہ خدا من جس متی کا جیفتنا صرف رول اس کے نظور کی بات ہے یا خدا من جس متی نے جب یہ کہا کہ میں دوسرا مدرگار جوں گا شاید اس بات کے لیے خدا من جس متی ہے مردوں میں سے جیوٹا لیکن ایسی بات نہیں ہے ایک اور خدا سا حقیقت میں کھل کر یوانہ کی حجیل اس کے پانچ میں باب کی بائیسویں آیت میں اُکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ خدا من جس متی مردوں میں سے جیوٹنے کے بعد کون سا خاص کام کرنے والے ہیں وہ کون سی اہم ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں آئیے خدا کی طلاعوں میں سے پڑھیں لکھا ہے کہ باب کسی کی عدارت بھی نہیں کرتا بات کہ اس نے عدارت کا سارا کام بیٹے کے سفرد کیا ہے کس کے سفرد کیا ہے بیٹے کے سفرد کیا ہے اور یہ خدا کا بیٹا یسو اکنجی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے میرے عزیدو یسو اکنجی کا قبر سے باہر آنا سعود فرما دینا اور اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں رہنے کا مقصر بھی یہی ہے کہ وہ عدالت کرے عدالت کس بنیاد پر کی جائے گی یہ لوگوں کی بنیاد بنیادی طور پر عدالت ہوگی آئیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب آپ رومیوں اتنا کسی سباب آنچی تئیسویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے نظروں کے دے سب نے گناہ کیا عدالت گناہ کے سبب سے ہوگی ہر ایک روح جو خدا کے خلاف چلتی ہے ہر ایک بدن جو خدا کے خلاف چلتا ہے ان کی عدالت کے لئے خدا یہ سنتی مردوں سے جیب تھا اور آسمان پر تک نشین ہے تک تے عدالت لگے گا اور ان وقتوں کا خلاصہ کھل کر سامنے آئے گا کیونکہ قرآن یہ سنتی نے خود کہا اور قرآن یہ سنتی کے بارے میں کرشتوں کی بھی تعلیم یہی ہے میرے جزو سامنے گناہ کیا اور خدا کے دلال سے محروم رہے اور رہیں گے کیونکہ جب تک وہ قلام جسوسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے تک تک وہ ایسی حالت ہوئے لیں گے اور خدا کا دلال ان پر داہے نہیں ہوگا میں آپ کو جسوسیٰ کی قلائش مرنے کر جانا چاہتا ہوں میرے جزو جہمتی چیانچین اس کا پہلا باق اور ان کی سوئی آئیت کو پڑھتے ہیں تو خدا یسوسیٰ کی یہ عدالت کا بیان دینا کے بعد میں سارا اقتیار بیٹے کے سبود کیا ہے اس کا کیا سبب ہے کہ مسیح یسوسیٰ کے جیمتنے کو بھی بناتے ہیں یہ کیا سبب ہے کہ خدا یسوسیٰ کی پیدائش کو بھی بناتے ہیں آئیں جہمتی کیانچین اس کا پہلا باق اور ان کی سوئی آئیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا کا فرشتہ زمین پر ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں بڑی کشی بشارت دیتا ہوں کہ آج دون کے شہر میں تمہارے لیے ایک منوجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح کیا آدھا تو لکھا ہے مسیح جس کے معنی ہیں وہ ان کو ان کے بناہوں سے نجات دے دا مسیح کا مطلب ہے مساہ کیا ہوا ایسا مساہ کیا ہوا جو لوگوں کو ان کے بناہوں سے نجات دے گا رہا ہی دے گا کسی انسان کے پاس ایسا کیار نہیں کہ وہ کسی کی خطائیں اور بناہوں کو معاف کر سکے یعنی مسیح برطور کامل قدار کامل انسان یہ آواز قرآن کی اور اس شخص سے جو مفروض تھا یہ کہا اور اپنی چاہت پائیں تھا اور چاہت پھر تیرے گناہ معاف ہوئے میرے دلو یہ سمجی نے اپنی پلائے سے یہ ثابت کر دیا یہ حقیقت اور خلاصہ کھوٹ دیا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ بار نجات اور رہائی حاطر کرے اس لیمتی حصول پہلے بار کی کسی آیت میں رکھتا ہے کہ مسیح کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عدالت کا خدا کو اپنی تیار ہے جو گناہوں سے قبعہ نہیں کریں گے جو اپنی جھٹائی پر جھٹے رہیں گے ان کی عدالت ہوگی اور خدا کے سپر مردوں سے چیتنے کے بعد یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے جو میں آپ تو سلیم کے مقام پر بھی لے کر جانا چاہتا ہوں جب ہم گوڈ فائل والے دن یہاں پر جمع تھے چیوٹ میں تو ہم خدا یہ سلسی کے دکھوں اور تقریفوں اور ان کے سلیمی سفر کے بارے میں جان رہے تھے لیکن اس سلیم کے بارے میں ہم ایک بار پھر اس مقعہ پر نظر کریں گے جب خدا یہ سلسی کی پدائش ہوتی ہے تو مجوسی دھومتے دھومتے یہ دھانے لگاتے یہ استعمال کرتے ہوئے اب اس کے پاس پہنکے ہیں جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے سلیم کے مقام پر بھی یہ سلسی پدا مسلوح کیا گیا ایک تختی لکھت کر لگائی گئی اور اس پر لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ بادشاہ کے سر پر تاج ہوتا ہے بادشاہ کے سر پر تاج ہوتا ہے دنیا نے زبر تستی ان سپائیوں نے اور مخافی نے خدا یسوسی کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جس سر پر پھولوں کا تاج ہونا چاہیے جس سر پر سونے کا تاج ہونا چاہیے جس سر پر حقیقت اور خدا کے اللہ ہی تاج پر تاج ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اس بات کی بھی عدالت کرنے کے لیے یسوسی مصیبتوں میں سے جیو تھا لیکن اس نے اپنے امانداروں کے لیے کانٹوں کا تاج کا کوئی ایسا منصوبہ اور پلان نہیں رکھا ہے میرے جو ہم خدا کے قلام میں سے بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں خدا کا قلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو لوگ خدا یسوسی پر ایمان لائیں گے جو خدا یسوسی کے پیچھے چلیں گے جو اس کے تار اکھار ہوں گے ان کے بارے میں رکھا ہے وہ دان کے لیے تک پفضہ رہیں گے تو خدا یسوسی کو زندگی کا تاج دیں گے دنیا زبر تتی خدا یسوسی کو کانٹوں کا تاج دیتی ہے لیکن جیو تھا یسوس آن تو زندگی کا تاج دے گا اس کے بارے جب مقاشوہ کی کتاب اس کے چوتھے باب اور چوتھی آج میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے انہیں امام داروں کے راہے جو شہید ہوں گے جو خدا کی اس مصیفہ امام کامل رکھیں گے لکھائیں ان کے سروں پر ان کے سر پر سونے کے تاج ہوں گے اور یہ حقیقت بھی خدا مقاشوہ میں سے کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے ایسے تاج کی بات کرتا ہے وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے حیسائیہ پاچس میں باق پہ کہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو جلالی تاج بکشے گا اور ایسا تاج جو واپس نہیں دیا جائے گا اور اپنے خدا کی ہفیلی پر رہیں گے میرے تو خدا یسومتی کو خانٹوں کا تاج دیا گیا لیکن یسومتی اپنے تاروکروں کو جلالی تاج بکشے گا ابرانیوں کا مصنف پادوسر سون جب دوسرا بار اور اس کی نامی آرک تو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام اس بار کی طرف ہماری کو اور جلال کھینچ لیتا ہے کہ امی چلق زمینی کا تاج سونے کا تاج اور جلالی تاج نہیں لے گا بلکہ اتحساس ایمان دارو کو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان کو عزت کا تاج بھی ملے گا اور یہ حقیقت ہے آج اس بھٹتی لیکن وہ عزت کا تاج خدا کی نظر میں بھات دیتے ہیں دنیا کی نظر میں تو وہ حقیق سمجھ جاتے ہیں لوگ ان کو لانتان کرتے ہیں لوگ ان سے بدا سالوٹ کرتے ہیں لیکن آسمانی خدا ان کو عزت کا تاج دے گا میرے جو دنیا کی عدالت کرنے کے لئے خدا کی اس لئے مدونے سے جی ہوتے تاج کہ وہ ثابت کرے کہ وہ حضرت کرے گا جب ہم پہلے کرنے کی اس کے پندر باب اور اس کے پہلی آج سے لے کر سات مطالعہ کرتے ہیں تو میرے حضرت و یہاں پر دو تصویریں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہیں تصویر جس میں وہ امان لاکر اپنی زندگی کریے بنائی اور سچائی کو خرید لیا ہے کون یس مطیق امان لاکر اس بات کریے اپنے آپ کو تیار کر لیں کیونکہ وہ نجات دینے کریے اس دنیا میں آیا گوسری آیت کو آپ کے سامنے پڑھنا تک ہوں لکھا ہے اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی مل بھی ہے وہ شرط یہ کہ وہ کچھ ربی جو میں نے دی یاد رکھتے ہو ورنہ تمہارا ایمان بے فائدہ ہوا وہ کہتا ہے کہ جب تک تم یس مصید حریمان بھی لاتے تمہارا اور چیز حریمان لانا یا اور باتوں کا یقیم کرنا بھی بے ایمانی کی صورت افتیار رکھتا ہے دوسری تصویر جو دلیق کے پر بیان کرتا ہے جو دوسری تصویر ہمیں آئے باتہ کو اپنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جسمتی کا مجھو میں سے جیوٹ نہ بار بار اقرار کے ساتھ دامے کے ساتھ دلیق کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے ہوا یہ کہتا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق مجھو مردون سے جیوٹ تھا کسی انسان کی دلیق خائش کے باعث یسومتی مردون سے جیوٹ ملکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردون سے جیوٹ تھے اور جیوٹ اپنے شاکستوں پر ظاہر ہوئے ان سے باتیں کی ان سے کلام کیا ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ان کو یقین دلایا کہ میں مسیح مردون سے جیوٹ تھا ہوں اور پھر پانسو تدائر لوگوں پر ایک دی ایک ہی ساتھ ان پر ظاہر ہوا پھر یعقوب کے اوپر بھی دائر ہوا بارہ رسول پر بھی دائر ہوا بارہ شاکستوں پر بھی خدا یعصمتی ظاہر کرے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پاٹی دی خدا یعصمتی مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کا سبب کیا تھا ان کو ایمان کو اور جیرہ مطبوط کرنا تھا تاکہ شاگر یا دوسرے ایمان لانے بھرے ایمان کمزور نہ کر بیٹھیں کئی ان کا ایمان جو تعدہ ایمان ہے وہ بے فائدہ ایمان کی شکل اگتیار نہ کر جائے اس لئے خرام جس مردون سے جیوٹنے کے بعد اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے وہ آج بھی آج کے اوپر ظاہر ہوتا ہے وہ مردون سے جیوٹنے کے آج آپ کو آج بھی ایمان کی تقویر پناہ ہم کرتا ہے تاکہ آپ کا ایمان اور زیادہ پڑھتا جائے میرے جو خدا من جس مردون سے جیوٹ تھے تاکہ وہ ایمان داروں کی افاظ کر سکیں میرے عزو جب ہم خدا کی ان سلطائیوں سے واقع ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ داروں کے ساتھ جو بادہ کیا گیا کہ دعا ہی میرے ساتھ فردو سنی ہوگا انسان جب ان باتوں کو ساتھ سنتے ہیں تو انسان اس بات پر گفت نظر آتا ہے کہ وہ باتوں پر شک بھی کرتا ہے انسان نے اس دنیا کو جس میں ہم رہتے ہیں اس کو اپنی تخریر کردہ حقیقت بھی سمجھتا ہے انسان دوست فردوست میں رہنے کی کوشش کرتا ہے پہلا وہ فردوست جسے خدا نے مفرر کیا پہلی وہ فردوست ہے جس میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے دوسرا انسان نے فردوست تیار کیا ہے خود مصنوعی طریقے سے تیار کیا ہے جو نصیح کی رفاقت کے بغیر ہے آج ہمارے یہ چائز ہے جیو تھا یسو کی رفاقت میں رہنے کھاتے ہیں اس کے فردوست میں رہنے کھاتے ہیں جہاں ہم اپنے خیال کی دنیا میں فردوست بنا کر خائم رہنا جاتے ہیں میں جاں پروازہ کرنا کرتا ہوں کہ خرام جس مطی نے جس پرواز کے لیے آگ کو بلایا ہے جس جگہ کے لیے آگ کو آباد دی ہے کہ میری آواز سنتی اور میرے پیسے چلتی ہیں ان کے ساتھ عدالت سے پہلے یہ بارہ کیا گیا ہے کہ وہ میرے باپ کے گھر میں رہیں گے تا جانا کی انجیر کے چور میں باپ میں آپ فرماتے ہیں خرام یسوسی کا انجیری بیان یہ ہے کہ تمارا دل نہ گبر آئے تم قرآ پر ایمان رکھتے ہو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں وہ مکان آپ کے لئے ہیں جہاں راق ساتھ پھینے ہوئے خدا کے ان مکانوں میں عم اور سلام کی حالت میں رہی گے وہاں پر اتنا اتنا منان اور ایمان کی اتنا بڑی قضاء قیلہ ہو جائے گی جس طرح پریشتے ہر وقت قدوس قدوس کہتے رہتے ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی بھی وہاں پر خدا کی قدوس قدوس کہتی رہی گی میرے رجوع کہیں کہ بہت کچھ ہے لیکن مجھے وقت اس قدر عزازت نہیں دیتا کہ میں اور بات کی طرح آپ پر لے کر جاؤں لیکن میں ضرور کھ دنیا کی جتنے قبریں ہیں ان کے اوپر کوئی نام یا نشان اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے مدرگوں کی قبر کو پہچان سکیں ہم اپنے مدرگوں کی قبر کو یاد رکھ سکیں لیکن یہ سنتی کی باہر ایسی قبر ہے جس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نام نہیں اپنے ہمارے لیے تیار کیے ہیں اس کے پہلے کاروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں آئیں میرے رضو ہم خدا کی طرف کو جو بڑھاتے ہوئے اپنے خدا کی طرف نظر کرتے ہوئے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ خدا ان یس مسی تب دوبارہ قیامت کے ساتھ آئے گا جس نے خود کہ قیامت پر زندگی تو میں ہوں کیا میں بھی مجھ کے ساتھ جیو کھوں گا جب وہ ہمیں دین لیے آئے گا تو کیا میں ان مقاموں میں جاؤں گا جن کا حضہ خدا مجسوسی نے ہمارے ساتھ دیا ہے ابھی موقع اور وقت ہے کہ ہم کامل کرنے ہم ایمان کے بانی خدا مجسوسی کو تک رہیں تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ بڑے اور ہم کامل یقین کے ساتھ خدا مجسوسی کی باتوں کا یقین کرتے ہوئے اُس اوپر کامل کریں خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی بڑی اطاف رمائے آئیں ہم اپنے شرط جو آئیں اور دعا مانگیں خدا ہم کی شکر بڑائیں کریں خدا کے کلام کی ان باتوں کریے جو اس نے ہمارے دنوں میں کلام کا بیش بڑا ہے ہم اس بیش کو بڑھنے دیں ہم اس بیش کو ساتھ بنا تیس بنا اور فوق بنا بنا ہم تیس تیرے شکر بلائی کرتی ہم تیرے کرام کی اس بڑی بڑھ کرتی جو قرآن ہم نے بڑے یقین کے ساتھ تیری بات کو سنا ہوں قرآن تیرے کرام کے بندن تیرے کرام